اعوذ باللہ من شوید وعن الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خواب 360 چینل کی جانب سے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین اکرام ایک مرد باپ پھر ایک نئے خواب کی تعبیر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور آج کا جو ہمارا خواب ہے وہ یہ ہے کہ جس مرد یا عورت کو یہ خواب آئی تو وہ سمجھ لے کہ اس کی بیوی کا انتقال ہونے والا ہے تو ناظرین اکرام آج اس موضوع کو لے کر آپ کی خدمت میں پیش ہوں یہ جاننے کے لیے ویڈیو کو ان تک ضرور دیکھیں تاکہ آپ کو اس سے مکمل اور مناسب رہنمائی مل سکیں اور کوئی بھی چیز مس نہ ہو سکیں تو ناظرین اکرام تعبیر بیان کرنے سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ خوابوں کے اس چینل میں ہم آپ کو آپ کی تمام خوابوں کی تعبیریں بیان کرتے ہیں تو ابھی ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پر ضرور کلک کر دیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دے تاکہ ہم جب بھی کوئی نئی ویڈیو اپلوٹ کریں تو وہ آسانی سے آپ کے پاس پہنچ جائے ناظرین اکرام خواب کی تعبیر بیان کرنے سے پہلے میں آپ کو خوابوں کی چند بنیادی قسموں کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں سامعین اکرام خواب تین طرح کے ہوتے ہیں ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے دوسرے شیطان کی طرف سے اور تیسرے نفس کی طرف سے ناظرین جو خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں ایسے خواب بہت مبارک خواب ہوتے ہیں اور ایسے خوابوں کی تعبیر بھی مبارک ہوتی اور وہ سچے خواب ہوتے ہیں اور جو خواب شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں وہ حقیقت کے بالکل خلاف ہوتے ہیں اور ایسے خواب صرف آپ کو پریشان کرنے کے لیے شیطان آپ کو دکھاتا ہے نفس کے جو خواب ہوتے ہیں وہ صرف انسان کی ذاتی پریشانی میں یا کسی بیماری کی وجہ سے مثلا میدے کا خراب ہونا یا سونے سے پہلے انسان جو سوچتا ہے وہی کچھ نظر آتا ہے ایسے خوابوں کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی ناظرین خواب کی تعبیر صرف ایک اندازہ اشارات اور ایک تخمینہ ہے جو کہ حدیث کے مطابق اور علماء کے کتابوں کے مطابق ہے حقیقت کے علم صرف اللہ پاک کی ذات کو ہے تو چلتے ہیں آج کی خواب کی تعبیر کی طرف تو ناظرین اکرام وہ کون سا ایسا خواب ہے کہ جس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کی بیوی کا انتقال ہو جائے گا تو وہ خواب یہ ہے کہ اگر کسی مرد کو یہ خواب ہے کہ اس کا جوتا ٹوٹ جاتا ہے اور پھٹ جاتا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ صاحب خواب یعنی کہ خواب دیکھنے والے کی زوجہ کا انتقال ہوگا نہائیت ہی ملال ہوگا تو یہ ہے وہ خواب کی تعبیر اب کیا یہ خواب سچا ثابت ہوگا یا جھوٹا یہ جاننے کے لئے چلتے ہیں خوابوں کے چام تاریخوں کے طرف سامائین اکرام آپ کے سامنے ایک نقشہ پیش کر رہا ہوں جس میں ان تاریخوں کے بارے میں بتایا گیا ہے جس میں خواب سچے ہوتے ہیں اور ان تاریخوں کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے کہ جن میں اگر آپ کو خواب آئیں تو ان کے سچ ثابت ہونے کے کوئی امکانات نہیں تو ایک بار اس نقشہ کو ضرور دیکھ لیں ہو سکتا ہے اس میں آپ کو مکمل معلومات مل سکتے اپنے خواب کے بارے میں تو ناظرین جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 6, 8, 9, 10, 15, 16, 19, 26 اور 30 تاریخ کے جو خواب ہوتے ہیں ان میں نتیجہ دیر سے ظاہر ہوتا ہے اس کے بعد ہے ناظرین 4, 5, 11, 12, 16 اور 18 ان تاریخوں کے خواب سچے ثابت ہوتے ہیں اس کے بعد ناظرین نے 5, 13, 14, 20, 21, 25, 26 اور 28 اور 29 ناظرین ان تاریخوں کے خواب سچے نہیں ہوتے یعنی کہ ان میں سچائی کے امکانات بہت کم ہیں اس کے بعد ناظرین نیچے لکھا ہوا ہے کہ 23, 21 اور 24 ان تاریخوں کے خواب بھی سچے ہوتے ہیں لیکن یہ جو نقشہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں یہ صرف ایک تخمینہ ہے حقیقت کا علم صرف میرے اللہ پاک اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہی موجود ہے تو امید کرتے ہیں ہماری آج کی ویڈیو سے آپ کو فائدہ ہوا ہوگا تو مزید اسی طرح کی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل دریمز 360 کو سبسکرائب کریں تا کہ آپ کے پاس ہر قسم کے خوابوں کی تعبیریں پہنچتے رہیں تو اگلی ویڈیو تک کے لیے دیجئے ہمیں اجازت اللہ حافظ اللہ نکے بان